السلام علیکم ویڈیو کو مکمل دیکھ کر چانل کو فلیس سبسکرائب ضرور کر دیں جس نے تمہیں بنایا ہے وہی تمہیں جوڑ سکتا ہے اس کی محبت پہ شک نہ کرنا وہ آزمائش میں بھلا کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے اس کے فیصلوں پہ یقین رکھو وہ تمہارا غلط کیسے سوچ سکتا ہے اس کو تو تمہارا ایک آسو بھی گوارہ نہیں وہ بھلا تمہارا دل کیسے توڑ سکتا ہے محبت تو اس کی صفت ہے وہ محبت والوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے اس کو تو پسند ہے تمہارا مانگنا وہ بھلا دعائے کیسے خالی مور سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بات چیت کر کے انس پیدا کرنے اور اس کی تکلیفوں اور شکایتوں کو سننے کا ارادہ کیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے سب سے خریبی بندوں میں سے ہے لہذا قابل مبارک باد ہے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے اس کے سامنے بیٹھنے اس کو باتیں سنانے اور اس سے مناجات کرنے کی لذت حاصل کرنے کا دعوت نامہ ملا ہے ابن الجوازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اندھیرے میں اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھے تو بچوں کی عادت اپنائیے بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے اور اسے نہیں دی جاتی تو وہ رونے لگتا ہے حتیٰ کہ اسے وہ چیز مل جائے آپ بھی ایسے بچے بن جائیے اور اپنی ضروریات کا سوال کیجئے جانتے ہو موجے کب ہوتے ہیں موجے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں اور الفاظوں کی جگہ آسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا سب اور یہ راستے تیرا رب خود بنائیں گا ایک دن یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں ایک دن تیرا رب ایک نہیں سو دروازے کھول دیں گا لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توقع نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو خدا کبھی بکھی نہیں دیتا اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کی آگ سے کاسو نہ لیتا یہ امتحان اللہ تعالی ہماری اداسی کا نہیں لیتا وہ بھی روئے تھے بلکہ ہمارے توقع کا لیتا ہے کوئی بیٹے کی جدائی میں رویا تھا تو کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے اور یہ امتحان اللہ تعالی ہماری اداسی کا نہیں لیتا ہے بلکہ ہمارے توقع کا لیتا ہے آج ہم کسی چیز کو لے کے اداس ہے ایمان میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائے رکھنا پھر چاہے ہم کتنے ہی اداس کیوں نہ ہو جائے تو امتحان ہے توقع ہمارے توقع ہمارے توقع ہوتے ہیں خاموشی کے خواب سچے ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل نہیں ہو جاتے ہیں اور یہ صرف نماز دعا اور اللہ کی محبت کر سکتی ہے جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے نا تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہوگی اور پھر انسان وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے مگر شاید کہانی تو وہی سے شروع ہوتی ہے اللہ اور انسان کی کہانی جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاوں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے کیا ہوا آپ کو لگتا ہے قبولیت نہیں ہو رہی مسلسل مانگ رہے ہو اور تھکنے لگے ہیں میں بتاؤ یہ جو آپ دعائے مسلسل مانگ رہے ہیں نا آپ قبولیت کے سفر پر ہی ہیں آپ کی دعا پسند کی گئی ہے آپ چن لیے گئے آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں آپ اللہ کی خاص نظروں میں ہیں مانگنا چھوڑے مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں آپ اللہ کی نظر میں ہیں آپ قبولیت کے سفر پر ہیں جب ہر چیز علج گئی ہو تو ہر چیز اپنی جگہ سے بھکر گئی ہو سمٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے تو تم ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاوں میں شدت اختیار کرنا اور جب تم اپنے دعاوں میں شدت اختیار کروں گے تو ہر چیز سمٹنے لگیں گی وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہے کی وجہ سے تھی کہ تم اس علجن میں رب سے دعا کرشتہ بناو ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں تب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں سبر ہی تو کرتے ہیں ڈرو مک میں تمہارے ساتھ ہی ہوں سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں سورہ توہا کچھ باتیں انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ عارضی دنیا نے نہیں سمجھنا مجھے اور جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جسے میں سنا رہا ہوں وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہے اس سے پھر کر اور کیا بات ہوں کہ دل اور سوچ پر جو گزر رہی ہوتی ہے اس سے باخبر ہوتا ہے ہمارے اکلے ہو جانے پر دنیا کے دور جانے پر وہی تو ساتھ ہوتا ہے دل بن کر دعا بن گئے اور جب بھروسہ ہی وہ ہے چاہے وہ وقت کے گزرنے کا ہو کسی چیز کے ملنے کا ہو وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا کچھ چیزوں کے ملنے پر صحیح وقت پہ گزرنے پر وسیلے بنا رہا ہوتا ہے وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے وہ سب سن رہا ہوتا ہے وہ سب سن رہا ہے تم اسے اپنا ایک گہرہ تعلق بنائے رکھو تم کوشش تو کر کے دیکھو شیطانی طاقتوں اور نفس سے لڑنے کی یہ بظاہر مشکل ہے لیکن جب تم اللہ کے لئے کروں گے تو وہ تمہارے لئے انہیں اتنا کمزور کر دیں گا کہ تم سرخرو ہو جاؤں گے تمہاری فتح قریب ہی ہے تمہیں بس ثابت قدم رہنا ہے ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ ایک پل میں انسان نہ سبرہ نہ امید سا ہو جاتا ہے جیسے اس کے لمحے یہی تھم جائیں گے وہ انہی سوچوں میں رہیں گا پھر اسی چند گھنٹوں میں سب ٹھیک ہو جائیں گا کچھ سے یہ کہنے لگتا ہے یعنی کمزور ہے انسان وہ اپنا کل واپس نہیں چاہتا لیکن وہ اپنا کل خوبصورت چاہتا ہے تو ہوں گا نا سب اللہ ہے نا سات وہ سب ٹھیک کر دیں گا وہ آگے لے جائیں گا وہاں جہاں تم اپنے کل کو سوچ کر مسکرائی کرو گے کرنا کیا ہے سبر یہ نہ کہو کتنا سبر یہ سوچے بہت اچھے وقت کے لیے بہت سا سبر قرار کے لیے بہت سی الجھنے تکلیف کے لیے بھی اور سکون کے لیے بھی صرف ایک چیز یاد رکھو وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا موسیقی